بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین میاں بیوی کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنائیں گے مزدار چٹ پٹے کرسپی سی پکوڑے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم انگیرنز رڈی کریں گے آلو کو اچھی طرح سے چھیلنا ہے اس کے بعد پیاز اس کو رڈی کرنا ہے پیاز کو چھیل کے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے سبز میرچ اس میں پالک استعمال ہوتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سبز دھنیا اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے کاٹ لیں گے چھوٹا چھوٹا اس طرح سے دیکھئے پالک ہماری کٹ چکی ہے اب دھنیا کاٹ رہے ہیں ویورز آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو اس کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے یہ دیکھئے جی پیاز اس کو بھی اچھی طرح سے چوپ کرنا ہے چھوٹا چھوٹا آلو اس کو بھی آپ نے دھو کر اچھی طرح سے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے ماشاءاللہ جی مارے انگریڈنس رڈی ہو رہے ہیں یہ اب ہم پھول کو بھی کاٹ رہے ہیں اس کا بھی استعمال ہوتا ہے پکوڑوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم پالک کو واش کر رہے ہیں پالک کو اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے اس میں تاکہ مٹھی وغیرہ ختم ہو جائے یہ دنیا اس کو بھی واش کرنا ہے اب ہم پکوڑوں کا مسالہ رڈی کریں گے ابھی جو ہم نے چیزیں کاٹ کر رکھی تھی ایک ایک کر کے ان کو سب کو ایک برتن میں ڈال کر مکس اپ کر لیں گے جی دیکھئے ماشاءاللہ جی ہمارے پکوڑوں کا مسالہ رڈی ہو رہا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک ایڈ کر رہے ہیں یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں سورا خمیرچ یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر لیجئے گرہ مسالہ آدھا چمچ ایڈ کیا ہے بیسن کے ہم دو کپ ایڈ کر رہے ہیں بیسن کو چھان کر ایڈ کرنا ہے ویور اس میں جو ہم نے انگریڈنٹس ایڈ کی ہیں اس میں کمی پیشی ہو جائے تو اس میں کوئی خاص ایشو نہیں ہوتا آپ کی مرضی ہے تھوڑی بہتی چیزیں کم زیادہ ہو سکتی ہیں اس طرح سے بیسن کا مسالہ رڈی کر لینا ہے اب ہم ان کو کوکنگ آئل میں فرائی کریں گے آئل کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اس میں اس طرح سے آپ نے ایک ایک کر کے اپنے پکوڑے ڈالتے جانا ہے ہاتھوں کے مدد سے یہ بہت اچھے پکوڑے رڈی ہوتے ہیں بہت اچھی شیب آتی ہے آپ چاہیں تو چمچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ جی ہمارے چٹ پٹے سے کرسپی سی پکوڑے رڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھئے آپ نے اس کو ہلکا سا دبانا ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے پک جائیں اس سے کرسپی سے پکوڑے رڈی ہوتے ہیں اگر آپ دبائیں گے نہیں تو یہ اندر سے نرم رہ جائیں گے کرسپی پکوڑے نہیں بنیں گے ان کو دبانے سے یہ اندر تک اچھی طرح سے پک جاتے ہیں اور بہت کرسپی اور مزدار ٹیسٹی پکوڑے رڈی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی ہمارے پکوڑے تقریبا رڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو آئل سے باہر نکال لیں گے ماشاءاللہ جی ماری پکوڑوں کی مزدار اور چٹ پٹی سی ریسپی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ جی بہت اچھے پکوڑے رڈی ہوئے ہیں آپ اس کو چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھئے اندر تک بہت اچھے پکوڑے ہمارے رڈی ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو آج کرنے کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ